ریتی بجری اور بلاک سپلائر کی موجودگی میں جمعیت علماء اسلام کے زلائی جنرل سیکٹری مولانا محمد یاکب ساسولی کی جانب سے وندر میں پریس کانفرینس منقت کی گئی کریش مافیا اور بتا خوروں کی مبینہ گڑ جوڑ کی وجہ سے گریب شیریوں پر اضافی بوجھ ڈال دیا گیا جس کی ہم اس پریس کانفرینس کے ذریعہ مکمل طور پر مخالفت کرتے ہیں اگر تین دنوں کے اندر زلائی انتظامیہ رہتی و بجری اٹھانے والے وندر کے ڈمپر سے زبردستی بتا وصولی کے خلاف کاروائی نہیں کی اور بتا خوری بند نہیں کرائی تو اگلے مرنے میں ست اقدامات اٹھائیں گے جو لوگ یہاں کر رہے ہیں وہ ہمارے سامنے ہیں ہم ایترامن ان کا نام پریس کانفرینس میں نہیں لیتے ہیں تین دن تک یہ اپنے اس روش کو ختم کریں ڈمپر مالکان کے ساتھ زیادتی تھلہ مالکان کے ساتھ نہ کریں اگر نہیں رکیں گے تو اگلا حملہ اعمال پھر ان دوستوں سے مل کے ہم اپنا تیار کریں بدقسمتی سے موجودہ حکومت کے دور میں کوئی گورننس نہیں ہے سرکار کا کوئی حصول کہیں پر بھی لابد نہیں ہے یہاں پر اس طرح کھانے ٹھیکے پر ہیں اس طرح پٹوار کھانے ٹھیکے پر ہیں یہاں پر ہر سرکاری بہتماں ٹھیکے پر ہیں جبکہ تھلہ مالکان کا کہنا تھا کہ اگر بتا بند نہ کیا گیا تو بتا خوری میں ملوث حکومتی پارٹی کے باثر شخصیات کے نام میڈیا کے سامنے ظاہر کریں گے سلطان انگاریا ڈی ون ٹین نیوز ہم بلوجستان زی ون ٹین نیوز خبر کی اصل خبر